بہت اچھا مشترکہ نظام زندگی بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا اب حقوق کا نہیں پتہ لہٰذا ادھر سے آگ ادھر سے آگ ادھر سے آگ ادھر سے آگ میں سردرد کا مریض ہوں تھوڑی تھکاوٹو شروع ہو جاتا ہے فاقہ شروع ہو جاتا ہے تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ بھی چلو کوئی تھنڈک روزے کا لمبا ہونا اور تھنڈک شاہدو اس کو کچھ بیلنس کر دیتا ہے تو میں کچھ تین چار روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پوری ہو جاتا ہوں تو بھر بند میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں تو اثر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو آٹھویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس میری بیگم کے پاس کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ دا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں پہلا ہفتہ امام مسجد امام مسلح پہ کھڑے ہونے والے کہاں پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی اور دسویں دن امام صاحب خود آگئے کہ مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے کہ میرے بہنوں نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی ایک دفعہ بازو توڑا اور عالم دین ہے عالم دین ہے ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے مجھ سے سنی ہیں کہ زندگی کیسے گزار تو فرحان کی زندگی فتوے سے نہیں چلے گی کہ میں مفتی نعیم کا بیٹا ہوں یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی میرے نبی حضرت عائشہ کو لکمیں بنا کے کھیلاتے تھے کوئی اظہار عشق تھا اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھا تعلیم تھی سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے ان کو آٹھا گوند کے دیتے تھے چونکہ ابھی چوروش میں ان کو آٹھا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹھا گوند کے دیتے تھے اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچ تھی اور پھر رکھ دیتی تو اللہ کینبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچ ہوتا تو وہاں سے نوچ نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے چھوٹے گلاس نہیں چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی اب تو اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا ہے میرے بچپن میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا اور ڈیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے کچھی سڑکے ہوتے تھے مہمان کو ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں راہگیر مسافر ہوتے تھے ہر مہمان کو دودھ پلائے جاتا تھا رات کس کیونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ زیادہ یہ ہوتا تھا تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے تو ایک مہمان آیا ہمارے دادے کا زمانے کا چاچا لال اب گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لیے آگے بڑا تو اس نے گلاس دے کر کہنے لگا پتھر میں نہیں پیندہ سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھ رہے ہو نا پتھر میں نہیں پیندہ اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے دو تودھ پیماتے بے غیرت بناتے دونال میرا گزارہ کوئی نہیں لے جا تو بخل کا زمانہ آ گیا چھوٹے چھوٹے گلاسیں آ گیا تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو امہ آشاء رضینا پانی پی رہے ہیں رکھ دیا میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت آشاء کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے صرف تعلیم جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے تو چاہیے بس تجھے دیکھتے رہیں بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے ازل عزت دیدارش خسرو چتماں گفتن سردادن جاندادن نادیدارو خیارے ہمیں اور خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے چر گئے چھوروں سے کٹ گئے بن دیکھے تیرے عشق میں جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگی ازل عزت دیدارش خسرو چتماں گفتن سردادن جاندادن نادیدارو خیار تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے یہ صرف سکھانے ایک حدیث سنا دے مَا تَزَوَّجْتُو وَمَا زَوَّجْتُو إِلَّا بِوَحْنِ مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل لوگوں میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹھی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھائے اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھے میں سکھانے کے لیے ہاں ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ وہ سارے تیز ہو گئے یہاں کتک کے نظروں سے غائب ہو گئے ٹھیک تو اب کون رہ گئے امہ عائشہ اور میرے نبی تو امہ عائشہ نہیں میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں دوڑ لگائیں لگائیں لوہ اکبر مفت نعیم کا اتنا بڑا پیٹ یہ دوڑ لگائے گا بگم کے ساتھ مولا منظور مہنگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا یہ لگائیں گے تو عائشہ دوڑ لگائیں کہا جی لگائیں تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئے لیکن ابھی پیچھے رہے پھر کچھ عرصہ گزر گیا کئی سال گزر گئے پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی آپ نے کہا بھائی بھائی آگے جاؤ وہ سارے آگے جاؤ گئے اجل ہو گئے آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں کہا جی لگائیں تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی تو بدند کا لفظ میں یاد ہے کہا میں موٹی ہو گئی تو جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے تو آپ نے کہا عائشہ حالی ہی بے تل کا اب تو میں برابر ہو گئے اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لئے جہاد کا سفر سارا صحابہ کا کافلہ ہے جنگ کا زمانہ ہے دشمن چاروں طرف ہے اور ہم عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھیں اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب فرمائے میرا تو ہار کوئی نہیں میں تو نہیں جاؤں گی میرا ہار ڈھونڈو تو میرے نبی نے نہیں فرمایا شل بیٹھ اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی تجھ پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں آپ نے کہا بھئی عائشہ کا ہار ڈھونڈو سوپ ڈھونڈنے میں لگ گئے شام ہو گئی سورت چھپ گیا اور بھار نہیں ملا اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئے اندھیرے میں کہاں ملے گا اب کیا ہو آپ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا اور پانی کوئی نہیں تیمم کی آیات نہیں اتریں لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے ابو بکر غصے میں آئے اب معیشہ کے خیمے میں تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے اب آپ تو باپ تھے تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہی ہو اور یہاں پسلی میں ماری انگلی زور سے زور سے انگلی ماری تو کہتے ہیں میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں لیکن ابھی اٹھنا جائیں تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے اور میرے والد مروم جو تھے نا وہ گالیاں بہت نکالتے تھے اور ان کی بخشہ پنجاب کے ذمہ دار کی حد ہے جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بولا کر اس کو کام نکالتے تھے جوانی کی عادت بڑھا پر میں تو جا نہیں سکتی تھے تو پھر وہ آہستہ آہستہ گالیاں نہیں کھا اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے تو اب وکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کہے کہیں بھائی اللہ کا نبی اٹھنے کرتے لو انگلی مارتے رہے تو اللہ نے آیات تیمم متارت اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ آٹھ ہزار سال میں یہ ہونے لگا ہے بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندہ ہو جاتا ہے فتیمم چلا تیمم کرو اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر اور سعید بن عبادہ کرنے گے اے آل ابو بکر یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے تفیل ہمیں ملی ہے اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی تفیل ہمیں ملی ہیں اللہ نے تیمم کی آیت اتار میرے نبی نے کافلے کو نہیں چلایا یہاں تک کہ حضرت عاشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں ہار کو چھوڑیں پھر میرے نبی چلے اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑھا ہا تھا وہ سارا باہر ڈھونتے رہے ہار نیچے چلا گیا تھا گھر کر یہ میرے نبی کی زندگی ہے یہ مینگل صاحب سے کہتا ہوں پڑھائیں مستی نعیم سے کہتا ہوں یہ زندگی پڑھائیں کہ ان کی بیویں ان کو دعائیں دیں ان کے ماں باپ ان کو دعا دیں ان کی اولاد ان کو دعا دیں وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں وہ تھانے دار ہے آہ تھانے دار بیٹھو ہے وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے وہ تھانے دار ہے وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے وہ تھانے دار ہے خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو اپنے مصنوعی روب جمعنا کہ استاد کی حیبت ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے محبت سے علم منتقل ہوتا ہے حیبت سے نہیں ہوتا محبت سے محبت سے جا کر فریکنسی ملتی ہے کال ملتی ہے اور پھر جذبات منتقل ہوتا ہے تم حیبت بٹھانے کے چکر میں